اے زیادہ کرمی ہونے چاہیے بننا ریزن جو ہے نا وہ ری ایکشن کرے گا اور خراب ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اسلام علیکم میں ہم یہ ملک فروکی علم اور آپ دیکھیں فور انگل بزنس آرٹس تو آج ہم بات کریں گے کہ سچوال ہوتا ہے کہ ریزن گاڑا ہو جاتا ہے یا گاڑا ہے جاتا تو اس کا کیا حل کیا جائے تو اس کے دو حال میں دونوں طریقے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پانی کے ساتھ کیسے پتلہ کی جائے جاتا اور کیمیکل کے ساتھ کیسے پتلہ کی جائے جاتا ان کے نقصان اور فائدے کیا ہوئے یہ اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اور جو نمو دوست ہیں وہ سبکرائب کریں لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو آلک پر کرتے تھا کہ میری آنوالی ویڈیو ملتی رہی اور ایک خاص بات خاص بات یہ ہے کہ آپ مجھے فور ان ون بیزن آرٹس سے چینل میرا فیس بک پر بھی موجود ہے ٹھیک ہے ادھر بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ادھر بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ انسٹاگرام پر بھی کرنا چاہے تو مجھے فالو کرنا چاہے تو یہی سیم میرا فور ان ون بیزن آرٹس ہے تو آئیے چاہتے ہیں کہ ریزر کو پتلہ کیسے کرتے ہیں چلے میں پیچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کیسے شیٹ ڈیوائیڈ کر کے ٹیبل لگاتی ہیں تو یہ میں نے دو شیٹے لگائی ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ ٹھیکہ کا رہا ہے یہ چھوٹی سی یہ ٹھیک میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ دو شیٹے ایک ٹیبل پر یا زیادہ شیٹے کیسے لگاتی ہیں اور ٹیبل بھی خراب نہ ہوتے تو آپ ہم شروع ہوتے ہیں کرنے سے پہلے ٹیبل کو ساف کر لیتے ہیں شیٹوں تارچے پہلے تاکہ اس کے اوپر ہم کام کر لیں تو آپ اور شیٹ کا ذل بھی ساتھ دیکھ لیں تاکہ آپ ایک ویڈیو میں زیادہ کام ہو جائے تو آئیے تارچے ہیں شیٹوں تو یہ کنارے سے ہی تارچے ہیں کیسے 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 ہی تارچے ہیں اور ہم نے اس ٹیبل پر کام ہی کرنے تو یہ رجب بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ زردر صاحب کو نظر آ رہے ہیں تو چلیں ہم اب وہ ریولن کو پتلا کرتی ہیں ریزن ہے پلسٹر ریزن ہے ٹھیک ہے تو اس کو پتلا کرنا ہے تو آپ دیکھیں کیسے پتلا کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے علمے بھی اضاف ہو جائے تو ایک فارولہ مارکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے ریزن کو پتلا کرنے کا پہلے ماں آپ کو بتا دے تو پھر ماں آپ کو پانی کے ساتھ پتلا کرنا یہ خاص کا گاڑا ہوتا ہے سردیوں میں برش چلنے کی پرابلم ہو جاتی کچھ لوگوں کو تو اس کیمیکل کا نام آپ نوٹ کر دیں اصل میں وہ ہوتا ہے کہ ٹول وغیرہ صاف کرنے کے لئے کیمیکل مگر لوگ اسے ریزن میں پتلا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس کا نام ہے ٹی ٹوانٹی ٹی ٹوانٹی کے نام سے کیمیکل آپ کو ملے گا جو آپ ریزن میں ڈالیں گے تو ریزن پتلا ہو جائے گا ہائی آتے ہیں اس بات پر کہ اس کا پتلا کریں گے تو کیا ہوگا پتلا کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا یعنی کہ آپ کی کارس ریزن میں بڑھ جائے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کیمیکل سے کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو پانی مل فارمول بتاتا ہوں وہ بیس ہے نہ تو ریزن کی کوالٹی کم ہوگی نہ آپ کی اخراج آپ بڑھیں گے تو آئیے ہم سٹارٹ کر دیں کہ پانی کے ساتھ کیسے پتلا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بڑھتا لیں گے کوئی بھی لے لیں آپ کھلا بڑھتا لیں جس میں آپ کا جو کیمیکل کا کین ہے یا کچھ بھی اس میں آج ہے تو پانی آپ نے لینا ہے نیم گرم یعنی کہ جس میں اگر آپ ہاتھ ڈال کر رکھیں تو وہ جلے نہ بس آپ کو تھنڈا نہ لگے پانی اتنا گرم ہونا چاہیے مگر کس وقت تھا آپ نے استعمال کرنا ہے جب آپ کام کرنا لگیں اس سے پانچ منٹ پہلے آپ نے یہ مرحلہ کرنا ہے تو آپ نے پانی ڈالنا نیم گرم پر زیادہ کرنی ہونا چاہیے برنا ریزن میں جو ہے نا وہ ری ایکشن کرے گا اور خراب ہوئی جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس میں رکھ دینا ہے تو اس طرح پانچ سے دس منٹ بعد آپ کا ریزن پتلا ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو کام میں بلکل آسانی ہو جائے گی تو اس میں خرچہ نہیں ہے صرف آپ نے پانی کرنا ہے اور نہ آپ نے اور کوئی نات پانی کیمتی ہے نہ آپ نے خریدنا ہے تو اس طریقے سے آپ ریزن کو پتلا کر کے سردیوں میں کام کر سکتی ہیں تو مجھے میری ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لائک اور شیئر بھی کریں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے تا مجھے اجاز دیں اللہ حافظ